راستہ سیدھا چنے کتاب و سنت کا اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کوئی سختی کوئی عزمائش یا اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت آ جائے تو اسے ایمان رکھے کہ یہ میری تقدیر میں تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکمن عبد حتی یکمن بے اربعی چار چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا نمبر ایک حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ایمان کا حصہ بنے کوئی مشکل کچھ آ نہیں حاجت روانے غیر اللہ سے بالکل ناتا اس نے توڑا ہوا ایک اللہ پر ہی اس کا بھروسہ ہو اور اسی کا اس کے دل میں در ہو عبادت کے لائق صرف ایک ہی دات یہ گواہی دے نمبر دو وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں سچا دل کی عطا گہرائیوں سے پھر پیغمبر ماننے کا معنی یہ ہے کہ غمی اور خوشی تجارت اور گھر نماز اور روزہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مجھے اللہ تعالی نے حق دے کر مبعوث فرمایا وَحَقْ کیا ہے قرآن وَحَقْ کیا ہے پیغمبر علیہ السلام کی آحادیثِ صحیحہ وَحَقْ کیا ہے قرآن کی تشریح باقی بریکٹ میں جو لکھا ہوتا ہے نا باقی سب مولیوں نے اپنے پاس لکھا ہوتا ہے اللہ نے بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مجھے اللہ تعالی نے حق دے کر مبعوث فرمایا اور یہی حق کی دعوہ دینی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آؤ وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اس پر ایمان رکھ مرنا ہے ہر ایک کا ایمان ایمان یہ تھا مکہ کے لوگوں کا کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا پھر کوئی زندگی نہیں اور وہ ہڈیاں لے کر ایسے اڑاتے تھے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اور کہتے تھے یہ کیسے زندہ ہوئے اور قرآن نے کہا حَلَتَعْلِ الْإِنسَانِ عِيْنَ مِّنَ الدَّارِي لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَدْكُورِ ایک وقت تیرا ذکر بھی نہیں تھا اب تو مادر موجود ہے ایک وقت یہ بھی انسان پر گزر ہے کوئی شائع نہیں تھا تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اس پر وَحُمْ بِلَآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ مرنا ہے اٹھنا ہے حساب ہونا ہے سوال ہونے ہے جواب دینے وہ ساری تیاری جو ہم رمضان میں کر رہے ہیں اور جس کو یہ یقین ہو میں نے برنے کے بعد اٹھنا ہے مسجد کا پیسہ نہیں کھائے گا وہ یہ یاد رکھ یتیموں کا پیسہ نہیں کھائے گا برنے کے بعد اٹھنا جو ہے اٹھنا رسلے پوچھ رہے ہم سے کہ پیسے تو دیئے تھے یتیموں کے لئے کھا لیا تم نے سبحان اللہ نمبر چار وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ تقدیر پر ایمان نہ ہیں ساری محنتیں کر لی ڈاکٹر بننے کے لیے ساری رات پڑتا رہا دن رات سب کچھ کیا رزلٹ آیا میرٹ نہیں بن سکا تو وہ کیا کرے خودکشی کر لی سبحان اللہ ہارڈ ڈائک ہو جائے پنکیا کے ساتھ لٹک جائے لڑکے ہی ہمارے ساتھ یونیورسٹی اور مرکات جو میں کرتے ہیں فران لڑکا جی وہ خودکشی کر لی اس کا میرٹ نہیں مانا جا فران لڑکا ابھی پچھلے دنوں ہمارے بڑے قریبی اللہ اس پر رحم فرمائے اسے صحت دے دیں مگنے کے لیے لڑکی نے انکار کیا جاک ہوں کسے گھڑ گا سبحان اللہ سبحان اللہ حتی یؤمن بالقدری تقدیر پر ایمان رکھے کہ میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں رب نے اس لیے نہیں بنایا انجیلئر نہ بنوں رب نے اس لیے نہیں بنایا میرے لیے بہتر نہیں تھا یہ چیز مجھے نہیں ملی میرے لیے بہتر نہیں تھا آگر کہتے ہیں شاہد سارا کام ہو جاتا ہے آخر میں آگر کینسل ہو جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بہتر نہیں تھا سبحان اللہ اللہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے یہ پیسے میری جیب میں بہتر ہیں یا نہیں ہیں زندگی بہتر ہے دنیا میں نہیں ہیں یا یا لڑکا فوت ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہوتے ہیں یہ بھی مرنے کی عمر تھی اللہ جانتا ہے مرنے کی عمر تھی کہ نہیں تھی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ان چار چیزوں پر ایمان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں ایمام احمد لے کر آئیں اپنی مسلمت میں ساتھ سے اٹھاوانا صلی اللہ علیہ وسلم